بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس کوچنگ کلاس میں آپ کو ریپیٹڈ کوششن کے حوالے سے بریب کرتا چلو بلوچستان ہائی کوٹ کے دو جسٹس سائبان کے نام بتائیں بلوچستان ہائی کوٹ کے چیپ جسٹس نہیں بلکہ دو جسٹس سائبان کے نام بتائیں تو حشم کاکڑ اور اقبال کاسی محمد حشم کاکڑ اقبال کاسی بلوچستان ہائی کوٹ کے جسٹس سائبان ہیں پوچھا یہ گیا ہے یا پوچھا جا سکتا ہے تاریخ میں کبھی کبار ہم سن کے ساتھ سال کے ساتھ قاپ میم قاپ میم ڈالتے ہیں اور کبھی کبار انگریزی لپس بی سی ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہے قاب میم کا مطلب ہے قبل مسیح یعنی اساہ علیہ السلام سے پہلے کے واقعات اور اس کو انگریزی جو ابریویشن الفاظ میں ظاہر کیا جاتا ہے بی سی سے بپور کریسٹ کریسٹ اساہ علیہ السلام کے لئے استعمال ہوتا ہے بپورکریسٹ یعنی اساہ علیہ السلام سے پہلے یعنی اس کی مثال دیتا چلوں سکندر عظم نے تین سو چھبیس قاب میم میں ہندوستان پر حملہ کیا اور جہلم آئے وہاں انہوں نے حملہ کیا ہندوستان پر قاب میم تین سو چھبیس قبلی مسیح یعنی اس سال اسلام سے تین سو چھبیس سال پہلے سکندر یونانی وہ ہندوستان آیا اور ہندوستان پر حملہ ور ہوا یہاں پر ملتان میں تیر لگنے سے زخمی ہوا اور بابل میں یا عراق میں جا کر فوت ہوا ایف بی آر کے حوالے سے پوچھا گیا تھا ایف بی آر ایک ٹیکس کلیکٹنگ ایجنسی ہے بارڈی ہے اس کے حوالے سے آپ کیا جانتے ہیں یا ایف بی آر سٹینڈ فور وٹ فیڈرل بورڈ آف ریوینیو فیڈرل بورڈ آف ریوینیو ایف بی آر ایبریویٹڈ الفاظ ہے اس کے پورتگال کے درحکمت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا تھا پورتگال کے درحکمت کا کیا نام ہے پورتگال کے درحکمت کا نام لیزبن ہے خون کی کمی سے ایک بیماری ہوتی ہے جب کسی کا خون کم ہوتا ہے تو اس کے لیے میڈیکل سائنس میں کون سے ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے تو اس کو انیمیا کہا جاتا ہے انیمیا اور اس حوالے سے و بی سی اور آر بی سی کے حوالے سے بھی پوچھا گیا تھا و بی سی وائٹ بلڈ سیلز و بی سی وائٹ بلڈ سیلز کے لیے ہیں جبکہ آر بی سی ریڈ بلڈ سیلز کے لیے ہیں یہ بھی پوچھا گیا تھا کہ روی زمین پر سب سے پہلی قبر کس کی بنی تھی روی زمین پر سب سے پہلی قبر نیات آسان سوال ہے تو وہ قابل نے عدم علیہ السلام کی بیٹے قابل نے اپنے بائی حابل کو مال ڈالا اس کو شہید کیا تو اس کی قبر یعنی حابل کی قبر سب سے پہلے روی زمین پر بنی یہ وہ پہلے انسان ہیں کس ملک کا پرچم سرنگو نہیں ہوتا کس ملک کا پرچم سرنگو نہیں ہوتا یعنی کسی بھی غم کے موقع پر اس کو سرنگو نہیں کیا جاتا تو وہ سعودی عرب کا پرچم ہے سعودی عرب کا پرچم دنیا کی تاریخ کا وہ پرچم ہے جو کسی بھی غم کے واقعے یا پریشانی کے واقعے کے دوران سرنگو نہیں کیا جاتا پوچھا یہ گیا تھا کیوں سرنگو نہیں ہوتا کیونکہ اس پر کلمہ طیبہ لکا ہوا ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ طیبہ لکا ہوا ہے اس لیے یہ سرنگون نہیں ہوتا جب سٹوڈنٹ نے یہ جواب دیا تو کلمہ کے فرائض آپ کو آتے ہیں کلمہ کے کتنے فرائض ہیں کلمہ کے جو ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کے پانچ فرائض ہے کلمہ پڑھنا فرض ہے کلمہ کے الفاظ درست کرنا فرض ہے کلمہ کا ترجمہ اور مفہوم یہ سیکھنا فرض ہے کلمہ پر عمل کرنا فرض ہے عمل پیرا ہونا فرض ہے اور کلمہ دنیا کے دیگر انسانوں تک پہنچانا فرض ہے یہ پانچ فرض ہوئے کلمہ کے پنجاب کے شہر پنجاب کا وکون سے شہر ہے بہت بڑا شہر ہے جو ایک مغل حکمران کے نک نیم جو اس کا گریلو نام ہے اس پر رکھا گیا ہے نیا ٹکنیکل سوال ہے تو سٹورٹ نے سوری کہا تھا سوری نہیں کرنا چاہیے پڑھنا چاہیے پنجاب کا وہ کون سا شہر ہے جو ایک مغل حکمران کے نک نیم جو اس کا گریلو نام ہے جو والدین نے محبت کی وجہ سے رکھا تھا اس کے نام پر رکھا گیا ہے تو وہ شیخو پورا ہے شیخو پورا کس کا نام شیخو تھا جہانگیر کا نام نوردین جہانگیر کو گر میں محبت کی وجہ سے یہ جہانگیر جو ہے یہ اکبر کا بیٹا ہے یہ جلالدین اکبر کا بیٹا ہے اور یہ سن کی علاقے عمر کوٹ میں پیدا ہوا یہ جہانگیر اکبر کا بیٹا ہے جہانگیر اکبر جلالدین اکبر کا بیٹا ہے اور اس کا گریلو نام جو ہے محبت کی وجہ سے ان کو شیخو کہا جاتا تھا شیخو اس لیے اس شیر کا نام ان کے نام پر شیخو پورا رکھا گیا ہے امریکی سفیر کے حوالے سے سوال ہوا تھا بلوچستان کے دورے پر ہیں اس لیے یہ سوال ہوا تھا پاکستان میں امریکہ کے سفیر کا کیا نام ہے ڈونلڈ بلوم ڈونلڈ بلوم امریکہ کے سفیر کا نام ہے کوٹہ کے دورے پر ہیں وزراللہ بلوچستان اور دیگر اعلیٰ عوضہ داران سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ڈونلڈ بلوم ایک بہت بڑا عوضہ رکھتے ہیں پاکستان میں امریکہ کے تائنات سفیر ہیں اور سوال کیوں پوچھا گیا تھا میں یہ بتاتا ہوں کہ کرنٹ افیرز خاص کا بلوچستان سے ریلیٹڈ بلوچستان کی سیاست سے ریلیٹڈ چیزوں کو زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے فاک فضائیہ کی پہلی خاتون پائلٹ کون تھی فاک فضائیہ کی پہلی خاتون پائلٹ کون تھی مریم مختار مریم مختار فاک فضائیہ کی سب سے پہلی خاتون پائلٹ تھی یہ کب فوت ہوئی اور اپنی جان کب وطن پر نچاور کی نومبر دوزار سترہ میں نومبر دوزار سترہ میں ان کی ایک ٹریننگ کے دوران جہاز کو حادثہ پیش آیا ان کی جہاز گرا جس کی وجہ سے یہ کو پر نچاور ہوئی اور قربانی پیش کی پاکستان کی تاریخ میں ایک نائب صدر رہے ہیں ان کا نام بتایا ہے پاکستان کی تاریخ میں کوئی نائب صدر رہے ہیں نور الامین نائب صدر رہے ہیں انیس سو ستر میں نور الامین کو نائب صدر بنایا گیا تھا ان کا تعلق سابقہ مشتر کی پاکستان یا موجودہ بنگلدیش کے ساتھ تا اچھا یہ پوچھا گیا ہے بروچستان پولیس بروچستان پولیس کہ ان علا احدیداروں کے نام بتائیں یا چار علا احدیداروں کے نام پوچھے گئے تھے جو وطن پر نچاور ہوئے سپیر ڈے سپیر ڈی آئی جی رنگ کیا فسران تھے تو یہ اپنی ڈیفٹی کے دوران انہوں نے اپنے فرائز منصبی ادا کرتے ہوئے وطن پر جان قربان کی حامد شکیل اس اس پی حامد شکیل اور اس اس پی فیاض سنبل مبارک شاہ اور ساجد محمد یہ وہ ہائی رنگ غافی سران ہیں جو پولیس سے تعلق رکھتے ہیں اور انہوں نے بروچستان پر اپنی جان نچاور کی حضور زB کی ازدواج متعارات کی تعداد تیرہ ہے حضور زB کی ازدواج متعارات کی تعداد گیارہ ہے حضور زB کی ازدواج متعارات کی تعداد نو ہے یہ تی نو جوابات درست ہیں ان کے کنسپٹ کے حوالے سے کنسپٹ کلیر کرنا ضروری ہے تو جواب دیں جواب یہ ہے کہ حضورﷺ کی گیارہ ازدواج متحرات تی جن کے ساتھ حضورﷺ نے بقاعدہ نکاح کیا یہ اُعزاد اُرتی تھی جن کے ساتھ حضورﷺ نے نکاح کیا جب یہ دو باندیاں بھی تھی دو کنیزے تھی جن کے ساتھ حضورﷺ کا نکاح ہوا تھا کنیزیں تھی کنیزیں یہ الیدہ جو ہے وہ پورشن ہے تو یہ ہوئی تیرہ یہ جواب درست تیرہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گیارہ دو آج بھی سئی اور دو کنیزے جمع کر کے تیرہ بھی سئی جبکہ ان میں سے دو فوت ہو گئی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زینب ام المساکین تو یہ نو بھی ہوئی جن کے نو حجرے ہیں اور سورہ حجرات میں ان کا ذکر بھی ہے تو تینوں جواب درست ہے اور یہ پوچھا گیا کیا چاہ آپ یہ بتائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی زوجہ ام المساکین کے لکب سے مشہور ہے زینب رضی اللہ عنہ نحایت مساکین کے ساتھ اچھا سلو کرتی تھی اس لئے ام المساکین کے نام سے مشہور ہیں پوچھا یہ گیا تھا یا آپ سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ مختلف مذاہب کی عبادتگاہوں کے نام بتائیں پانچ مذاہب کی عبادتگاہوں کے نام بیان کریں تو اسلام کی عبادتگاہ مسجد ہوتی ہے مسجد عربی زبان کا لپس ہے جس کے معنی ہے سجدہ کرنے کی جگہ جبکہ بودمت بودمت جو سری لنکا کا مذہب ہے اور کافی بڑی تعداد میں اس کے فالورز پائے جاتے ہیں بودمت بدھا ان کی عبادتگاہ کا نام پگوڑا ہے پگوڑا جبکہ سکھوں کی عبادتگاہ کا نام گوردوارہ ہوتا ہے گوردوارہ یہودیوں کی عبادتگاہ کا نام سائنگوڈ ہے جبکہ عیسائیوں کی عبادتگاہ کا نام گر جا گر یا چرچ ہوتا ہے تصوف تصوف کیا بارے میں آپ کیا جانتے ہیں تصوف کہ کتنے درجے ہیں پوچھا یہ گیا تھا کہ تصوف کے پانچ درجے ہیں ان کے نام بتائیں تصوف میں جب ایک شخص داشل ہوتا ہے تو وہ پانچ درجوں کو کراس کرتا ہے وہ کون سے درجے ہیں تو سب سے پہلے قطب کا درجہ ہے قطب اس کے بعد معاوین کا درجہ ہے اس کے بعد عدتار ہے اس کے بعد پھر افراد اس کے بعد عبدال یعنی ایک صوفی تصوف میں ان پانچ درجوں کو کراس کرتا ہے اس کے بعد کمال درجے تک پہنچ جاتا ہے وہ کن سے مغل بادشاہ تھے جن کی پیدائش کابل میں ہوئی حمایون نصیر الدین حمایون وہ بادشاہ ہے جن کی پیدائش کابل میں ہوئی حمایون جلال الدین اکبر کے بیٹے ہیں جب اکبر یہ زہیر الدین بابر کے بیٹے ہیں سواری حمایون زہیر الدین بابر کے بیٹے ہیں جب زہیر الدین بابر فرغانہ سے روانہ ہوئے اور انہوں نے قابل پر قبضہ کیا قابل کو اپنا مسکن بنایا یہاں پر حمایون کی پیدائش ہوئی اس کے بعد پھر انہوں نے دریائے قابل کو تیرتے ہوئے پار کیا اور یہ واقعہ بقیدہ تز کی بابری جو بابر کی اٹو بائیوگرافی ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ مغل بادشاہ نے دریائے قابل کو تیرتے ہوئے پار کیا اتنے میند کشتے تو حمایون کہاں پیدا ہوئے قابل میں پیدا ہوئے یہ پوچھا گیا تھا زہر الدین بابر کی ایک بڑی معنیاز بیٹی ہے جس نے ایک بہت بڑی کتاب لکی ہے کیا نام ہے تو اس کے بیٹی کا نام ہے گل بدن بیگم گل بدن بیگم گل بدن بیگم اس بیٹی کا نام ہے کتاب کا کیا نام ہے کتاب کا نام ہے حمایون نامہ حمایون نامہ اور حمایون نامہ جو ہے یہ حمایون کی بائیوگرافی ہے ناٹ آٹو بائیوگرافی یہ ان کی بائیوگرافی ہے اور یہ بھی بتاتا چلو کہ گل بدن بیگم نے ہمایون نامہ اپنے بتیجے جلال الدین اکبر کے کہنے پر لکھا جلال الدین اکبر وہ ہمایون کے بیٹے ہیں اور گل بدن بیگم کے بتیجے ہیں تو ہمایون جب پوتھ ہوئے تو پھر گل بدن بیگم نے ایک کتاب لکھی ہمایون نامہ یہ ان کے بائی کی بائیو گرافی ہے تو یہ ہوئے آپ کے ریپیٹڈ کوئیشن پبلک سرویس کمیشن کے حوالے سے انٹریو کے لیے آپ کے لیے نہایت کارگر ثابت ہوں گے بتاتا چلو چینل کو سبسکرائب کریں اور سائٹ پر دیا ہوا آئیکن کا بٹن دبانا نہ بولیں لائک کا بٹن دبائیں اور فیڈ بیک میں آ کر ہمیں اپنے آرہ قیمتی آرہ سے متعلق فرمائیں